ساؤتھ اپریکا کی ٹیم کو ہرا کر آسٹریلیا کی ٹیم نے رچہ اتیاز پیٹ کمیس نے مین آف دے میچ کا اوارڈ دیا ڈیویڈ میلر کو اور پھر بتائی بڑی وجہ نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں ساؤتھ اپریکا اور آسٹریلیا کے بیچ ورڈ کپ کے سیمی فائنل کا دوسرا مہا مقابلہ کے لگے جہاں پر دمدار پرپومیس کرتے ہوئے آسٹریلیا ٹیم نے مقابلے کو جیت کر اتیاز رچہ ساؤتھ اپریکا کی ٹیم کو ہرا کر کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار پیٹ کمیس نے یہاں پر آسٹریلیا ٹیم کے کپتان جو کی ساؤتھ اپریکا کی ٹیم کی طرف سے ڈیویڈ میلر کو اپنا من آف دے میچ کا اوارڈ کیوں دیا کونسی بڑی وجہ بتائی کونسا بڑا بیان دیا تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اسے اینڈ تک جرور دیکھیں اور ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابالے تو دوستو اسٹریلیا اور ساؤتھ اپریکا کی بیچ ورڈ کپ کے سیمی فائنل کا دوسرا مہا مقابلہ کولکتہ میں کھلا گیا ساؤتھ اپریکا کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کری تھی آسٹریلیا ٹیم بھی اسی طریقے سے ٹارگیٹ کو جوجتے ہوئے چیز کر پائی ویسے تو ایک طرح سے دیکھیں تو ٹیم یہ بھی کمجور ہی دیکھی تھی بلے باجی میں لیکن ٹیم نے پھر بھی مقابلے کو جیت کر ادھیاس رج دیا اور بارتی ٹیم کے کلاپ اب فائنل کا مقابلہ کھلنے آسٹریلیا ٹیم میدان پر اترے گی لیکن جب آسٹریلیا ٹیم کے کپتان پیٹ کمیس نے اپنا آوارڈ ڈیویڈ میلر کو دیا کہ کپتان ہونے کے باوجود بھی ساؤت اپریقہ کی ٹیم کے ڈیویڈ میلر کو کیوں دیا تو انہوں نے اپنے بیان میں بتائے کہ ڈیویڈ میلر جو کی ان کا پہلے سے ہی سپورٹ کرتے آئے ہیں خاص کر کی ان کا سپورٹ ملتا ہے بلے ہی وہ الگ الگ ٹیم سے کھیلتے ہیں لیکن ڈیویڈ میلر کا اور ان کا گہرا سمندھے کچھ دنوں سے جو کی کمال کی فوم میں چلتے ہیں اور اب تک ہم الگ الگ ٹیموں کے لئے کھیل رہے ہیں تو اپنی اپنی ٹیم کو اہم یوگدان دیں گے لیکن ڈیویڈ میلر نے اس مقابلے میں کافی دمدار ستک ٹھوکا ان کے ستک کی وجہ سے اس سیمی فائنل کے مقابلے میں میں بہت خوش ہوا جس کی وجہ سے میں اپنا آوارڈ میلر کو دہنا چاہتا ہوں خاص کر کی ڈیویڈ میلر اسی مقابلے میں دمدار پرپومیس کر چکے تو ایسے میں بھی یہ آگے بھی کمال کا پرپومیس کریں گے اپنی جس بھی ٹیم کے لئے کھیلیں گے اہم یوگدان دیں گے لیکن یہاں پر اس دمدار پاری کی بدولت ہمیں بھی جیتنا مشکل ہو گیا تھا جب سیمی فائنل کا دوسرا مقابلہ کھیلنے اترے تھے کیونکہ ڈیویڈ میلر کی اس دمدار پاری کی بدولت تھی یہ ٹیم ہمارے سامنے بہترین ٹارگیٹ رکھ سکی تھی بیسے ہماری ٹیم نے بھی بہترین پرپومیس کیا اب سیمی فائنل کے بعد ہم نے فائنل میں جگہ بنا لی ہے اور فائنل کا مقابلہ کھیلیں گے بھارت کے خلاب لیکن اس مقابلے کو بھی جیتنا اتنا ہی کٹین ہوگا کیونکہ ساؤدھ اپریقہ جسی دمدار ٹیم کے سامنے ہم اتنا کٹین سے جیتے ہیں تو پھر بھارت کے خلاب جیتنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن ہم اپنی ٹیم کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے اور فائنل کا کتاب جیتنے کے لیے پوری طرح سے تیار رہیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے فائنل کا کتاب کونسی ٹیم جیتے گی اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے دنیا واد دوستو